ہیلو دوستو ایک بار پھر قومی بکس کی طرف سے ڈائمن پرزائن پنکی سریز میں آج کی سٹوری کا نام ہے کہانی تو بنے رہے اس ویڈیو میں ہمیں پہلے سین میں دکھایا جاتا ہے پنکی کے دادا اور دادی دادی بولتی ہے ارے تمہاری چائے پڑے پڑے تھنڈی ہو گئی اس پر دادا جی بولتے ہیں مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ مجھے چائے پی نہیں ہے پھر دادا جی بولتے ہیں میں یہ نوبل پڑھنے بیس تھا کہانی کا کلائمیکس بڑھائی پیچیتا ہے موڑ پر آ چکا ہے اس کے بعد دادی جی بولتی ہے یہ چوتھا کپ ہے جو میں لٹا کر لے جا رہی ہوں پھر دادی جی بولتی ہے تمہارے دکٹر کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے تمہیں اپنے لیے خانس کی دوائی لانی ہے ساری رات خانستے رہتے ہو اس پر دادا جی بولتے ہیں مجھے ایک رات اور خانستہ رہنا منجور ہے مگر نوبل عذورت چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں کبھی فون کی گھنٹی بستی ہے ٹرین ٹرین اس پر دادی جی فون اٹھا کر بولتی ہیں دادا جی سے تمہارے دوست گردر لال کا فون ہے وہ ہے تمہارے ساتھ سترچ کھیلنے یہاں آ رہا ہے اس پر دادا جی گستے میں نہ اسے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں وہے یہاں نہ آئے اس کے بعد دادا جی بولتے ہیں دیکھو جب تک میں اس کہانی کا انت جان نہ لوں میں کوئی وگن نہیں چاہتا پھر دادا جی نوبل پڑھنے بیست ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں میں چین سے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہوں تب ہی کمرے میں پنکی آتی ہے اور بولتی ہے دادا جی دادا جی منوے سوچتے ہیں یہ مسئبت کہاں ساہاں ٹپکی پنکی آ کر بولتی ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پرگردی میدان میں ایک ٹرونکس کھلونے کی پردست نہیں دیکھنے چلیں گے دادا جی بولتے ہیں میں کہیں نہیں جا سکتا اس پر پنکی بولتی ہے کیوں کیا آج آپ نے پھر سے زیادہ حلوہ کھا لیا ہے اور آپ کا پیٹ خراب ہے دادا جی بولتے ہیں نہیں جب تک میں یہ نوبل خط نہیں کرلوں اگر یمدود بھی مجھے بلانے آئے تو میں نہیں جاؤں گا سمجھی اس کے بعد دادی جی پنکی سے بولتی ہے پنکی تم یہاں بیٹھ کر انتجار کر لو اس کے بعد پنکی بولتی ہے دادی جی کیا میں آپ کو ایک کہانی سناؤں دادی جی بولتی سناؤں تو پنکی بولتی ہے ایک کسان نام کا ایک ہریہ بہے اور اس کی پتنی دونوں سکھی تھے پنکی آگے بولتی ہے بس ایک ہی کمی تھی ان کے کوئی اولاد نہیں تھی ایک دن حل چلاتے ہوئے کھیت سے ہریہ کو ایک خوبصورت نبجات کنیا ملی کسان بچی کو گھر لے کر آ گیا اس کا نام آکاس گنگا رکھا وہ بڑی ہوئی تو اس کے رشتے کے لیے چاروں طرف سے آویدن آنے لگے ان کی بات دادا جی بھی دوسرے کمرے سے سن رہے تھے آگے پنکی بول رہی تھی لیکن آکاس گنگا وہ کسی اور کی ہی تلاس تھی ایک دن ایک نو زمان ان کے درباجے پر آیا کسان کنیا نو زمان کی سادھی ہوئی برمالہ ڈالتی بربدو اچانک گائب ہوئی کھوجنے پر بہن نہیں ملی پتا ہے کیوں دادا جی بولتی کیوں پھر پنکی بولتی دونوں انترکچ کے گھرے سے آئے تھے اور باپس وہیں چلے گئے تب ہی دادا جی وہاں آ جاتے اور بولتے ہیں تم نے کہانی کا انت بتا کر سارا مجا کرکرا کر دیا اب آگے اس کتاب کو پڑھنے ہی کوئی سکتا نہیں رہی میرے مند میں اس کے بعد دادا جی بولتے ہیں لیکن تمہیں اس کہانی کا انت کیسے پتا چلا کیا تم نے یہ کتاب پہلے پڑھی ہے تو پنکی بولتی نہیں پنکی مسکراتے بولتی لیکن میں نے اس نوبل کا ٹی وی پر سیریل دیکھا ہے اس کے بعد پنکی دادا جی کی چھڑی پکڑ کر بولتی چلی ہے اب الیکٹرونکس کلونوں کی پردسنی دیکھنے چلتے ہیں دادا جی مسکراتے وہ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ آج کی سٹوری ختم ہوتی ہے پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں تاکہ آگے کی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے تب تک کے لئے گوڈ بائی